پڑھیں کہ آپ کی پڑھی ہوئی سلوات جنابِ سید آکے ہاں کبھی گواہی کے طور پر دیکھی جنابِ اللہ اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفان صلات و السلام على سکر تنبیہ سکرنا ومولانا ونجانا وماوانا بالقاسب محمد اللہ الرحمن 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 الرح عصبتِ ہم ورفاتِ ہم ونہوتِ ہم وغیبتِ ہم وملایتِ ہم اجمعیم اما بات کا للہ تبارک تعالیٰ في القرآن المجید والقرآن الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم إِلَّا الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے اللہ کے پائنات ہماری آج کی اس مقبول و منظور عبادت کا صدقہ بانی ونجلس کے مرحومین سمیت آپ کے مرحومین کے درجات پولند عامین لازمی کہی گا مالک تواب میں اُڑا دو بولادِ ندینہ بیماروں کو بیمارے کربلان سے کتا ندرست دیا تھا بے ملادوں کو مولا اولاد نرینہ عطا فرم قرضداروں کو مولا قرضے سے نجات عطا فرم نماز باجبات عدا کرنے کی توفیق عطا فرم حج بیت اللہ زیارات مقتیسہ سے مشرف فرمائے شہدہ بیئے کونین علی و علی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا مغتا جنر کر رہے ہیں بندی آمین کہنے میں دکت محسوس کر رہے ہیں ہر مجلس میں بتاتا ہوں کہ امام عسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں دعا مانگا کرو کیونکہ عقیدہ امام اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ جو دعا حج اکبر پر قبول نہیں ہوتی وہ مجلس شبیر میں پوری ہوگا آمین کہیے گا مالی قلیون و علی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرو شہزادی کونین نے اس ذکر کے صدقے سے اس ذکر کا احترام کرنے والے ذکر کو سننے والے سن کے پسند کرنے والے اور اس ذکر کی حمایت کرنے والوں کی عزتوں میں اضافہ فرمائے اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمن وارث پنجتن قرآن ناطق آیت اللہ حجت اللہ بقیت اللہ نسان اللہ عمر اللہ نور اللہ عزت اللہ باب اللہ جنگ اللہ حقیقی حجت الاسلام محمد مسلمی آیت القزمہ رہبر مؤذم سانی حیدر مسل محمد آقا اے جو کہاں مالک نسوجاں وارث قرآن وحقل ایمان حجت القائم کو مولا ازن زہور آتا فرمائے زہور اکمام زمانہ کے لیے قواؤں کی قبولیت کے لیے جس کا جتنا دل تڑپ رہا ہے وہ اتنی ہی باوازِ بلند سلوات کی طرح جالت ہے نوپی چھو کی جائے تہلی قادری ہے اپنے خیال سے سیمان پانکا کے اندر حکم تھا میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر خدمت ہو چکا ہوں لوڈ سپنگر پہ ویڈیو کیمرے کے سامنے اپنی کامکلیمی کا اعتراف کرتے ہوئے بتانے یہ واجب سمجھتا ہوں کہ اللہ کی اس کائنات میں نہ کوئی مشر پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے جو کماخ کا ہو جانتا ہو کہ بدھول کسے جائے امام موسیٰ نے ہاتھوں کو کسی کا موطا کرنا خدا کی اس کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا جو معرفتِ زہرہ قماہ کا ہو رکھتا ہو یاد رکھئے گا کہ جنابِ سیدہ کی شان بیان کرنے کے لیے نہ ہمارا اتنا علم ہے نہ ہماری اتنی اوقات ہے یہ بات میں سکتا ہوں کی وجودی میں نمبرِ شفیر پہ جو کرنے لگا ہوں یہ میری کتابت نہیں یہ میری تقدیل نہیں یہ اینِ قرآن ہے اور اینِ ایمان ہے یہ عقیدہ ہے جس بندے کا عقیدہ اس بات کو قبول کرے وہ بندہ تعید کے لیے بولے عقیدہ کے لیے بشاک نہ بولے اے قیدہ ہے لئے لئے کشیو کا کہ جنابِ زہرہ کی شان بیان کرنے کے لیے یا خدا ہونا ضروری ہے یا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے ماں حسین کی ہاتھوں کو کسی قبیلے کا محتاج رہے حسین کی ماں کسی قبیلے کا محتاج رہے کریں ہاتھوں کو سارے میں میں ہاتھ اٹھا گئے ہے باری یا خدا ہونا ضروری ہے یا خدا ہونا ضروری ہے یا منا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے لیکن پھر بھی جو ہمارے فرائض میں ہے جو ہمارا فریضہ ہے اس کو متے نظر رکھتے ہوئے ہم پہ فرنس ہے کہ ہم کتابوں سے فرامین سے قرآن اور حدیث سے پاڑ کے عمت محمدیہ کو بتائیں کہ جنابِ سیدہ کس عظمت کی معلومات میں جنابِ سیدہ کی عظمت کا پہلا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں تقریر سے ہٹ کے خطابت سے سیدہ دا ہٹ کے داد کی ضرورت نہیں دادا کسی لوگ کو دے دیجئے گا قرید واجب سمجھ یہ کی جئے گا پہلا جملہ جنابِ سیدہ کا پڑھنا چاہتا ہوں کائنات کا مرکز ہے پانچتان اور پانچتان کے مرکز بندہ چاہے ہاتھ کھولتے نماز پڑھے چاہے ہاتھ اگر لا الہ حیل اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے مسلس چاہے اس کا کوئی بھی ہے مرین وہ چاہے کسی بھی پیر کا اگر اس کے اندر مسلی میں دیل دیل میں تھوڑی سی بھی نبی کے ساتھ محبت ہے تو اس بات کے اگرام سیدہ انمان پڑھتا ہے کہ مرکز کائنات کا پانچتان ہے یہ سنی بھی بانتے ہیں یہ شیعہ بھی بانتے ہیں کیونکہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بندوں کو ایک کرنے کے لئے آپس کے خلاف دور کرنے کے لئے وہ جو کرنا ہے کرنا ہے تو میٹھا لوگے میرے بانی کا انہوں کرنے کا مجلس امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مجلس عبام حسین کا مقصد اختلاف نہیں اتحاد ہے اس چیز کو من کے نظر رکھتے ہوئے دونوں گھروں کی مسترکان کو نمبر میں پیش کرنا چاہتا چاہے بندہ ماں تم کرے چاہے نہ کرے چاہے ہاں کھوڑ کے نماز پڑے چاہے ہاں کھانے اگر یا رسول اللہ کہنے والا ہے تو اس بات کو جم کر کہ کائنات کا مرکز ہے کانجتن جوان دین کے بولے کہ اچھے رہے اور نور دس گیا تو سی ہنی روالی اللہ پر اپنا دے کہ تُسی ہو شیعہ کہ تُسی اس گلوں نے بولے کہ سلطانی صلی اللہ راہ سے توڑتا ہے سہروں کے اگر کی بات ہے تو وہ نکال لے گا سنی بھی پہنی کریں آگ تو مانتے بے شاک جانتے کبھی کسی مسجد میں جانتا اور مسجد میں مولوی صلی اللہ دوسر لینا کہ تم نہیں مانگے پائنٹن کو مولوی گی رہے سے الحمدللہ مانتے سنی بھائی پائنٹن ایک بات کو مانتے ہیں مانتے پڑھتے ہیں میں پانیتان کا بھلا ہوں میں بھلا 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 پچاس ہزار بھیا لیتا ہے ناتھ خان خسیلوں میں سورورتی صاحب بھلا کا نام ہے کراچی سے آتے ہیں تیلیویزر پہ نہیں آکے پڑھے میں یہی پڑھتے ہیں محلے میں بھلا 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 نال پیار نہیں ہمارے قریب آس میں حسین کی بائی ہاتھوں کو اے باری پیار نہیں ہمارے کل میں تھے سنی ناثر بڑا کرتے تھے عزان سے پہلے یہ شیر پڑے جاتے تھے پیار پاک کو سنی بھی مانتے سنی بھی یا رسول اللہ کرتے سنی بھی یا رسول اللہ کرتے سنی بھی یا علی بڑک کے کائے سنی بھی ناثر بڑک کے کائے جو بندے چھوٹ کر کے بیٹھے اگر مارفت بھر جائے تو سنی بھی یذیب پہ لانت کرتا ہے سنی بھی یذیب پہ لانت کرتا ہے لڑائی والی بات ہی کوئی لے مانتے بھئی تلے بات کو سنی بھی ہے شیعہ بھی ہے پر مصدر یہ ہے کہ کچھ مان کا اظہار نہیں کرتا کہ ہی شیعہ ہونے کا حجبہ نہ لگ دے حالانکہ یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں بڑے بڑے گدی نشین سے زیادہ نشین وہ کرواتے ہیں اُرس جس اگر جانبی میں لوگ سمجھتے ہیں میلا شیعہ تو میلوں پہ جاتے ہیں جو میں ایک کے پاس اتنا ٹیم نہیں ہوتا ہے کہ یہ میلوں پہ جائیں نہ شیعہ لوزمان میلوں پہ جاتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ تصدید کریں گے تیم نے کہا ہوتا 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 تیسے میں تین سامن میں باتے ہیں دعا گدی نشین چاہے گوڑنا ہے شریف کو چاہے دادا ساتھ کا اُس کی دعا کا ایل اس شیعہ میں ہوتا ہے وہ شیعہ ہی بتائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے پڑے سے پڑا پیر بھی دعا کا اینڈ اس شیعہ میں کرتا ہے اِلَحِ مَحَقِ مَنِ فَاتِمَا حُسین کی مائے ہاتھوں کو کسی کا مہتاز نہ کرے اِلَحِ مَحَقِ حَزَارِی اِلَحِ مَحَقِ اِلَحِ مَحَقِ مَنِ فَاتِمَا اسشیششو آہ الاLa اِلَحِ مَحَبُ hein اِلَحِ مَحَقِ مَّا یارے ہم چاہتے ہیں یاری انہا ہی مہنگ کے پریشان کی مہنگ اے اللہ تجھے پتول کے بچوں میں آس یاری بند کارچہ بتا نہیں جو اے بند کسے بندے آچھا نہیں سننا نہیں پڑھے کہ یہ کم دم ہے بسم اللہ ہے چلا بچی سنیرہ سنوات بڑے اوچھی آواز سے باواہ آہ 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 بھئی منافقت کا دور ہے بندے کا بتا بیٹی چلتا اوچھی آواز سے سنوات کی طلافت فرما لے آہ آہ یہاں سنوات ایسے پڑھی جاتی جیسے آپ پڑھنے ہیں آہ سنوات محمد اللہ یہاں تجاہیی دعا چاہتا سننی بھی پہنے پاک کو مانتے شیعہ بھی پہنے پاک کو مانتے ہیں ابھی تو ہیلے پہلی آہوازی پوری طورت اچھا سنوات بھی مسجلوں میں پہنے پاک کو نام لکھتے شیعہ بھی پہنے پاک کی نام لکھتے مسجدوں میں پہنے پاک کے نامِ نامی سریعرامی تحریم کیئے رہے بھائی جو کہے چاہی شیعہ لکھے چاہی سمی لکھے جس کی دیل میں پائنٹر کے نام لکھے اسے پتا ہوگا کردیم کیا ہوتی پہلے ہے محمد جلے دیل سے بھی شیعہ پائنٹرم دلا اس جنا سیر کی زبان نہیں بول چک پہلے ہے محمد پہلے ہے علی پہلے ہے سیجدہ پہلے ہے حسن پہلے ہے حسین نام ہے پانچ دو ہے ادھر دو ہے ادھر ادھر حسین حسن سیجدہ علی محمد شیعہ لکھے گو ایسے سننے بھی لکھے گو ایسے یعنی محمد و علی و سیجدہ و حسن و حسین اب میں نفل بدل کر پڑھ پڑھ اس منہ کے لئے جو مارکر والا شکر پہلے ہے نبوت پہلے ہے نبوت پہلے ہے نبوت پھر ہے ملایت پھر ہے تہارت پھر ہے امامت یعنی نبوت سے امامت تک جانے کے لئے سینٹر میں ہے جانے کے لئے کئی بندہ نہیں بول سکے امامت تہارت بی آیت نبوت امامت سے نبوت تک جانے کے لئے درگیان میں ہے سہرہ اب میں چملہ بھی پڑھنا پڑھنا کے چہرے بھی پڑھنا حقیقت یہ ہے کہ نبوت تو ولایت تو امامت کے سینٹر تو سہرہ کہتے ہیں نبوت تو ولایت تو امامت کے سینٹر سینٹر تو پھر گئے رہو نہ میں بھولنا ہو نہ میں بھولنے والوں کو مانا ہے سینٹر کہتے ہیں انگلیش جسے آپ انگلیش میں سینٹر کہتے ہیں اردو میں اسے آ جاتا ہے مرکز جسے آپ اردو میں مرکز کہتے ہیں اردو میں اسے کہا جاتا ہے امم ہیتے شیعہ ہیتے چکی پوچھتی شیعہ میں شیعہ تمہارا بندیانا سلام کرنے آگئے بندے چکی پوچھتی شیعہ دیسگانو سمجھ کے بھولے سینٹر کو اردو میں کہتے ہیں مرکز مرکز کو عربی میں کہتے ہیں امم اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا آل فاطمہ تو امم ابھی ہاں سلامت رہی میں ہاتھ چوکی دے اوپر بھول رہے آپ بھی بات دو امم فاطمہ اپنے باپ کا مرکز ویڈیو میں ایڈیو دوسرا گھنا بات بری بات کروانا چاہتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ وہ کرتا ہوں جب امم بھولو بھولو مولینی کے لیے گولی کا بائیس اور جب ترجمہ سن کے ملہ جنرہ کے فاطمہ پھڑا بھٹی ہے میں وہ ترجمہ ہنیو پر سے کرنے لگاؤں جس ترجمہ کی وجہ سے لابن ناصر صاحب کو قتل کیا گیا جس ترجمہ کی وجہ سے بلو نے پرچے جب ترجمہ اینے ایمان اور اینے تلیل اور اینے لفت وقراب کے حساب سے سر اور ناصر کے حساب سے وہ ترجمہ بلو بھی ہے الفاطمہ تو امی ابی ہاں فاطمہ اپنے باپ کی باپ ہے فاطمہ اپنے باپ کی بڑی تقلیف ہوتی یہ لوگوں اس بات سے جی ماں نے کہنے چاہیے بھئی ماں کیوں لگے عب کا مینہ ہے ہاں جن لوگوں یہ لگتا نہیں بھی یہ مستاخی ہے بطول کو رسول کی مار کہنا نربندوں کو کیا تو کس بہت کا ٹائم دے رہو علم سے گوڑے بڑاؤ لفظ عب کی تشریف کلاش کرو ان کہتے بھی سے ان کہتے ہے ماں کو تمہیں تو یہ ہی نہیں پتا کہ ماں کو ماں کیوں کہتے ماں حسین دن نے حضر مہ خدا جنہ کرو ماں تو رکھ سیدہ مگر لکھ آنا سوکھ آم 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 ماں دے کلام کرنا سوکھ آم آم آئی تک دن نے گوڑی لگی یا کہ ماں تو ماں کیوں کہتے میں رجا بتانے لگا اس قیمت پار کہ تم ساری زندگ نہیں جان رکھ ماں کو ماں اس لیے کہتے ہے کہ ماں ہوتی ہے بچے کا مرکز بیرد جیس سے بچہ سب کچھ حاصل کرتا علم علم شجاعت بہادری ایمان دیانت شرافت یہ حاصل ہوتا ہے ماں سے ماں شریف باہر میں مرکز مرکز بچ پر سے ہی جیس ماں نے اپنے بچے کو کو دل بنا دیا اس نے پڑے ہو کہ خان محادر بن اس لیے یہ عصور حیمد ہمیش کیا کہ ماں اپنے بچے کو سکت اللہ علی کی لوری سنا بچے 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 مجھے کے لئے جو میں نے مچھا کوئی کرے یکی اللہ انی شدہتی وہ بچی اچھا اور کو من کرستہنے کا جو میں نے مجھے جو میں نے مجھے راہے پای کے مجھے اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ بیٹی کی تربیت پر زیادہ توجہ دے میں گا حکم کوئی نہیں بولنا توسو اچھا نہ بول اگر میں اگر سامنے رہے ہیں بیٹی تربیت کرو تاکہ وہ اچھی ماں سامنے اس کی تربیت کرو لے تو اس کی گوھر پلنے والا بچہ بازار سے گزرتا ہوتا تو اس کی شرافت دیکھ کے بندے کہیں گے اچھی ماں کا کھون جا رہا ہے بیٹی کی تربیت پر زیادہ توجہ دینے کا حکم ہے اور کہاں گے اب بیٹیوں کو پڑھاؤ تاکہ بیٹی پڑھی ہوئی ہو تو نسل پڑھی ہوئی ہوگی کیونکہ ماں پڑھی رکھی ہو تو اولاد پڑھی ہوئی ہوگی میں تیسے یور کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا بانے صاحب نے کاری صاحب کے پاس قرآن بندے کے لیے بٹھایا میں نے کہا ہے اللہ حب ال์ رحیم کاری صاحب نے کہا کوڑا ہم تو میں نے کہا اللہ حب الارمین میں نے کہا ہے اللہ حب الارمین میں نے کہا ہے تیز ہو کتنا بڑے ہو میں نے کہا یہ 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 کچھ میں نزبان کیا ہے کاری صاحب کے لیے سلام کیسے پڑھا آیا میں نے کہا میری بات نہیں کاری صاحب نے ماتا چون نے کہا ہی نے ہمیں جتنا تیری ماں پڑی ہوئی تھی اس نے سنے پڑھا گیا اب اگلی ذمہ داری ہے میری پڑھانا ہے میں نے بچ بچ سے میرے سہر میں چملہ نقش ہو گیا ماں جتنا پڑی ہوئی ہو بچے اتنا پڑھ لکھے ہوتے اللہ جانے زیادہ کتنا پڑی تھی ہس نے ان کو تمہیں بیٹھ پیارش کی تفتیہ پڑھ لے خانی چون Others خانی چونے پڑھل خانی چونے پڑھل ہی لوزاں بینیکنڈا بہان Ờ تک اگر پڑھے câś پڑھ stumble کیونکہ ماں جنسی میں ہوتی ہے بچے کی موشت اولاغ کی تربیت اور یہ صرف فریضہ ماں پہ نہیں باپ پہ نہیں یہ صرف مار کا حق نہیں یہ باپ پہنی فرض ہے اولاد کے اوپر اولاد کے اوپر ماں باپ کے کئی حقوق ہیں باپ کا پہلا حق ہے کہ اپنی اولاد کو ایک لکمہ حرام بھی نہ کھلائے وہ ایک لکمہ حرام بھی نسلوں کی تباہی پہنس کرتا ہے رسولِ قدعہ جمارگاہ میں صحابی نہیں آتی ہوتی یا رسول اللہ میرا بیٹا کیا جبان ہوا مجھ سے پچھنی ہی کرتا ہے ماننے کے لئے دوست ہے اللہ کے نبی نے پھرکایا وہ تیرا ہے انہیں صحابی پرشاد ہوا غیرت مان تھا گھا جائے اس کے طرح نکالے بیوی کی قدر پر رکھ لیے وہ لگت میں جانت سے باروں گا تو انہیں عمال کو رکھانت کی میرا بیٹا حرام دا جائے بیوی نے کہا میں نے مصطفیٰ کی قسم میں نے کوئی عمال کو رکھانت نہیں کی وہ بیوی کو لے کر نبی کی سکت میں آگیا یا رسول اللہ بیوی کہتے ہیں آپ کی قسم میں نے عمال کو رکھانت نہیں کی اللہ کے نبی اس قناع پرے فرمائے اس کا قسم نہیں غلطی ہے تیری بلا آج سے تُو مزر رہا تھا خدورے والا قسم میں بیج رہا تھا تُو نے ایک قدور اس کی پرے کی دادت سے اُٹھا کے کھا لی وہ گئی تیرے بیٹ میں بنا تیرا خود اس کی تاثیرات بور نہیں ہے اس حرام قدور کھانے کی وجہ سے تیرا بندہ حرام زادہ بن گیا ہے اب فیصلہ تم کرو بندہ ایک قدور نجائز کھا دے اُناد اپنی نئی رہتی جنہوں نے باغوں کے باغ کھائے ہو جنہوں نے شہدینوں کے باغ کھائے ہو جنہوں نے شہل سکت سے کھائے ہو پہر آگے کے لیے کہ یہ ساتھ بھی تیری لیسے پتری کھائے ہوگا پہ پتری کھائے ہوگا تو کھائے نہیں ہوں اولاد صرف پیدا کرنے کا ہوگی نہیں اس کی تربیت نہیں ماجب ہے ماں ہوتی ہے اولاد کی تربیت کرنے والے ماں کیسی تربیت کریں گی اولاد کی کیسی تربیت ہوگی کیونکہ ماں ہے بچے کا مرکز جیسے سے بچہ سب کچھ حاصل کرتا ہے اب جس کی چھوٹی کہتا ہے کائنات میں سب کو سب کچھ ملے وہ محمد سیدہ آپ بات کی پہتے سے آگر کیا لیتے تھے پتی ان سے لوگ میں سارے کھائیتے کی تکریر میرک نجانی ایک لفظ میں مل کرنے لگاؤں نبومت و ملائیت و امامت جس سے تحارت حاصل کریں اس مرکز کو سہرام کے حدر جو نبومت کی مرکز ہو رسول جیس کے دروازے پہ کھڑے ہوکے ہاں رواز کے بعد سلام پڑے بیٹی سمجھ کے نہیں بھائی شوکر مرکز سمجھ بیٹی سمجھ کے پڑتے تو ہر باپ پہ رازم سانگیوں بیٹی کے دروازے میں کھڑے ہوکے اس میں سلام پڑتا بیٹی سمجھ کے نہیں مرکز سمجھ سلام اس لیے پڑتے تھے تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ دروازہ سلام کے کامر ہے آگ لگانے کے کام پڑے تلا ہائے کہنے والوں کو سلام دیں کبھی نہ روئے اپنے باپ میں جو بطول کی غربت پہ ہائے کہتا ہے شہید امیلائی ایک ساتھ مقرمی سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کے انسان یاد آگئے کہ تلا فرمائے گا کدھر بطول کی غربت سنکے ہائے کہنے والا کھانی نہیں جاکا تم نے صاحبِ معرفت ہونے کا حق ادا تو اس لفظ کو سمجھ کے بولنے سیدادہ آج بھی غریب ہے محمد کی بیٹی مسلمانوں نے ظلم اتنے کیے ہیں بطین پہ جتنے ظلم محمد کی بیٹی پہ ہوئی اتنے ظلم کسی پہ نہیں ہوئی یا کم اپرین انشاء اللہ پردے والی سیدہ سیدہ مخاری صاحب مالک ان کے درجات پرند فرما ان کا جو سلانہ پرگرام ہے وہ بھی انشاء اللہ کافی سارے ذات پرین پڑھیں گے وہ بھی ہوگا دریس رجوع کے انشاء اللہ جب کم مئی پتردے والی میں مرکزی مجلسی ادا ہے جس میں سارے ذات پرین مجھ سمیت لوگری کریں گے یہ دونوں پرگرام میرے ذات کی لئے انشاء اللہ میں خود وحبے آپ کو بھی خدمت کے لئے حاضر ہوں گا ایک ناظر کے ناظر سے روپر کا پڑھ کے میں ممبر قبلہ ریو صاحب کی حوالے کر رہا ہوں آج بھی غریب ہے محمد کی بے میرے صاحب میری توجہ کوئی نہیں کیا پھر بتا کوئی تو ہائی نہیں آکھیں چپنے مسائلے میں بطور پہ ہوئے ہیں ان پہ ہائی کہنا بطور کی معنی بطور کی معنی پھر بھی ہاں داری تم نے سنیے قربرا کے قربرا پہ مظالم ہوں نے vér ظلم قربرا میں دیا ہے objetivo ظلم Qibrani میں دی ہوا 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 میں جاتے ہوا بن مجل پڑا سا کہ ہم انتر تاری ہم انجھے ڈا ظلم Qibrani میں دے ہوا ظلم Qibrani میں دی ہوا پھار کور کورا اس علamários میں فرق ہے دونوں ظلموں میں فرق ہے کربلا میں نے ذلو ہوا مدینہ میں بھی ذلو ہوا مدینہ میں بھی کربلا میں پاک کی گئی مدینہ والی کربلا اور کربلا والی کربلا میں فرق ہے وہ فرق سنو گئے تو ہائی رازلی میں ہو گئے وہ فرق کیا ہے کربلا نے ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا ہائی کہنا تو شیعہ بیٹھو مولا تمہارا ماتوں کو مارا گیا اقتر جاندی مجھے ایسے لگے کہ کربلا پاک کی رہو کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا مدینہ میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا جزاک اللہ جزاک اللہ مولا تمہارا ماتوں کو قبول کریں تمہارا ماتوں کو قبول کریں کبھی نہ آئے آپ کے گام میں جو بطول کی گربت پہ ہائی کہنا ظلم کربلا میں بیٹوں میں لیکن فرد اتنا ہے کربلا میں ظلم چھپنی سکتا مدینہ والے مظالم بھائی بھائی چھپا دیئے جان پوچھ کے چھپایا گیا مدینہ والا ظلم تاکہ لوگوں کو پتہ نہیں سکتا بڑا ظلم ہوا ہے مدینہ آن میں مدینہ میں ظلم ہو رہا ہے بندہ کہہ رہا ہے کہ بندہ مشنی آئے تو اس آئے نہیں آتے ہیں آج کا ظلم تمہیں نہیں پتا مجھے لگو یہ کروڑوں فاموس لگے محمد کی بیٹی کی کمر پہ تیرے کو سایہ کوئی نہیں رات کو چلا نہ ہوئے خدا ہائے کہنے والوں کو صلاح کریں کبھی کہا ہے اپنے جان کے چھپا دور ہی غربت میں ہائے ہیں آج بھی غریب ہے محمد کی نیتی ایک کوئی ترکت نہیں ہے جناب ساڑی کو اس کے چھپ 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 پہ میں اپنے ادھائی میں چھا ران کے دو بہت اپنے ایک کبھن سو مہیدہ سے آیا ایک کومیٹ میں ہو گئی ہوتا ہی اور ایک کھن کی مہیدہ سے آپ نے جناب ساڑا کا صرف سکتہ سلام ہے جو ان میں دردار میں پڑا میں اس بزمول کی چیاری میں لئے اپنی لیکنی پڑے گیا میں نے جنابی سیدہ کا خود میں خند سے نکالا ایدر زہنی میں جب کتاب کھوڑ کے پڑھ رہا ہتا ہے پڑھتے پڑھتے جنابی سیدہ کے خود میں کے لقص میں میری نظر نہیں یقین کر کتاب میں نے بند کر دیا کہ ہم اسے پڑھا کر دیا فجر کی نبالش تک میں رہتے ہیں نوتا رہا میرا دلے کا دمہ سمیر پڑھے اور مرچوں جب میری گئے لگت پڑھے کہ زہر آتر بار میں کھڑے ہو کے گئے اللہ کی قسم میں جھوٹی رہی ماتو کر کے ہائی کو جشیہ رہی کھڑھوں نے وہاں پہ اپنی راہ پڑھوں نے کھڑھوں نے کھڑھوں نے کھڑھوں نے کھڑھوں کہاں محمد کی دیتی کہاں خدا کی قسم میں رہ رہ دیتی اللہ کی قسم میں جھوٹی رہی کرسیوں پہ بیٹھ کے بندے حضر ہے پتہ شیعہ ہو ہائے رکے ہوئی نہیں سکتا پونے چار گھنٹوں کے بعد کسی نے پوچھا زہرہ کیوں آئی ہے زہرہ نے روتگاہ پاپے کا حق لینے آئی ہو بتانے والے نے بتایا رسول کا وارث کوئی نہیں ہوتا لے پھر سو ناج بدول کی غربت زہرہ نے قرآن کی پانچ آیت پڑھی لوگوں نے حدیث کا سہرہ لے کے کہاں محمد کا وارث کوئی نہیں زہرہ نے کامتے ہاتھوں سے تحریر محمد پیشی علامہ صاحب کے بعد ایک پڑھتا تھا دوسرے کو دیتا تھا دوسرے کو دیتا تھا دوسرے کو دیتا تھا دوسرے کو دیتا تھا چونٹے کو دیتا تھا زہرہ انتظار میں کھائی رہی آکر جب ساتھ بندوں نے تحریر محمد پڑھی تحریر ایک بیارت کے ہاتھ میں آئی وہ پڑھتا نہیں دوسرے کو دیتا تھا وہ محمد کی تحریر کے پڑھتے کرنا شروع ہوا زہرہ کے سر کے باہر سفرہ میں نے رہتے تھے بابا آج تیری بیٹی یدیمان